فروگ کی ڈیزائننگ الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکی ہے وہ میں ابھی آگے چل کے آپ کو ساری ڈیزائننگ دکھا دیتی ہوں کیسے میں نے اس فروگ کو ڈیزائن کیا ہے یہاں پر رہ گیا تھا کچھ ہاتھ والا کام بٹنز میں نے لگائے ہیں اور ایک پھول آپ کو وہ سامنے نظر آ رہا ہے وہ لگائے ہیں ترپائی وغیرہ جہاں پر کرنی تھی وہ کی ہے اور یہاں پر ایمبروائیڈری میں کر رہی ہوں ہینڈ ایمبروائیڈری ہے یہ اور جو سلیوز ہیں اس کے اوپر تو میں نے مشین سے ایمبروائیڈری کر لی تھی انکر تھریٹ کے ساتھ بوبن میں ڈال کے تو وہاں پر مشین کے ساتھ کی ہے زگ زگ میں نے برہا ہے وہ میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں لیکن یہاں پر میں نے سوچا تھوڑا سا یہاں پر بھی کام کر لیا جائے تاکہ سلیوز کے ساتھ تھوڑی سی میچنگ ہو جائے اور یہاں پر بھی تھوڑی سی اچھی لک آ جائے کیونکہ جب ہم ایمبروائیڈری کر لیتے ہیں تو بہت ہی پیاری ڈریس کی لک ہو جائے تو یہ تھوڑا بہت کام آپ بھی کر لیا کریں اس لئے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے تاکہ آپ اپنے جب ڈریسز ڈیزائن کریں تو وہاں پر یہ کر لیں تو یہ میں نے کراوس میں ایمبروائیڈری کی ہے تھوڑی سی جہاں پر بٹنز تھے ان کے سینٹر میں اور یہ دیکھیں سلیوز کے اوپر میں میں نے تھوڑی سی سی طرح کی ایمبروائیڈری کر لی تھی اور باقی جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں زک زک جو میں نے بنائے ہوئے ہیں وہ میں نے مشین کی ہیلپ سے بنائے ہیں تو ابھی آپ کو ساری ڈیزائننگ میں دکھا دیتی ہوں اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں فرسٹ ہم ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اچھے اچھے ڈیزائنز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی ضرور کر دیجئے گا یہاں پہ ٹراؤزر کی ڈیزائننگ آپ کو دکھا رہی ہوں لے سے لگائی ہے جو کہ فراؤگ پہ بھی لگائی ہے اس کے بعد پنٹکس ایک دو بنائے ہیں اور انہی پنٹکس کے اندر میں نے دو دن ٹرائنگل بھی لگا دی ہے جس سے ٹراؤزر بہت ہی پیارا لگنے لگ گیا یہاں پہ ابھی میں آپ کو فراؤگ کی ڈیزائننگ ساری دکھا دیتی ہوں تو یہاں پہ سب سے پہلے میں نے اس کو چنٹس ڈالے تھے پیٹی کے ساتھ اٹیج کیا میں نے پھر اس کے بعد میں نے فرانٹ کی کٹنگ کر لی تھی سینٹر سے اور اس کے بعد میں نے ایک پٹی لگا دی بلکہ دونوں سائٹس پہ میں نے پٹیاں اٹیج کی تھی کیونکہ ان کے اوپر بٹنز وغیرہ لگانے ہوتے ہیں تو اس لیے تھوڑی سی موٹی پٹی ہوگی تو بٹنز وغیرہ یہاں پہ ٹھہریں گے اور اچھے لگیں گے اور یہاں پہ میں نے کچھ پیارے سے بٹنز بھی لگا دیئے تھے ابھی آ جاتے ہیں سلیوز کی طرف سلیوز کی میں آپ کو ڈیزائننگ دکھا دیتی ہوں یہاں پہ یہ دیکھئے جو اینکر تھریڈ سے میں نے ایمبرویڈری کی ہے وہ آپ دیکھ لی جئے ییلو کلر میں اور یہ جو سلیوز ہیں یہ میں نے ان کو اوپر فریل والے جو ہیں سب سے پہلے میں نے سلیوز کو کاٹ کے اوپر ان کو لگا دیا تھا اور بعد میں میں نے ان کو فروگ کے ساتھ اٹیج کیا تھا تو یہاں پہ آگے فرنٹ پہ میں نے لیس بھی لگا دی تھی یعنی دونوں سلیوز کو پہلے ہم نے اٹیج کر لینا ہے اور بعد میں فروگ کے ساتھ اٹیج کیا ہے اور یہاں پہ جو مغزی ہوتی ہے جو عام طور پہ فروگوں پہ لگا ہی جاتی ہے وہ ہی میں نے یہاں پہ گلے پہ لگا دی تھی چھوٹا سا گلہ بنایا ہے اور یہ پھول جو آپ دیکھ رہے ہیں میرے پاس پہلے سے پڑا ہوا تھا تو میں نے سوچا یہاں پہ لگا دوں تو اچھا لگے گا اور یہاں پہ میں ابھی اس کو کلوز کر دوں گی کیونکہ کھلا رہنے کا بھی اگر آپ چاہتی ہیں تو کھلا بھی رکھ سکتی ہیں لیکن میں اس کو کلوز کر دوں گی تاکہ تھوڑی سی اچھی فینشنگ اس کی آ جائے صرف اوپر والا ایک بٹن کھلا چھوڑ دوں گی تاکہ گلہ پہنانے میں آسانی ہو جائے اور یہ رہی جی ساری لک فروکی آپ کو کیسی لگی ہے آج کی ڈیزائننگ مجھے ضرور کمٹ کر کے آپ نے بتانا ہے اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ساتھ جڑے رہیے گا انشاءاللہ اچھی سی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتی ہوں تب تک اجازت دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ